عطا کر دے تو سیحت یا خدا ہم پر بکرم فرما الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدانی شنل کے ناظرین الحمدللہ سو جل اللہ پاک کی رحمت سے ایک بار پھر سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی جن کے دریئے روحانی علاج انشاءاللہ کریم ہم معلوم کریں گے استخارہ بھروائیں گے اور یہ بھی ارز کرتا ہے چلوں کہ ناظرین سلسلے کی ابتداء میں الحمدللہ سو جل ہم ناظرین کے لیے ایک پریکٹیکل روحانی علاج یہ ماشاءاللہ شروع کیا ہے جس میں ناظرین کو ہم بتاتے بھی ہیں اور دکھاتے بھی ہیں کہ کیا روحانی علاج کس طرح اس پر عمل کرنا ہے اگر تعوید ہے تو کس انداز سے تعوید بنانا ہے تو ہمارے ساتھ موجود شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی فوزیل بھائی کیسے ہیں فوزیل بھائی آپ کیسے ہیں گبراہ ٹھیک ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین آج کیا سکھائیں گے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو کون سا تعوید کون سا وظیفہ سکھا رہے ہیں آج انشاءاللہ الكریم آج ہم وہ وظیفہ بتانے جا رہے ہیں مدنی چینل کے تمام ہی ناظرین کو کہ یہ تقریباً ہر گھر کی ضرورت ہے ہر گھر میں کسی نہ کسی فرد کو بچوں کو بڑوں کو بخار کی شکایت ہو جاتی ہے اس حوالے سے ہم آج ان کو مدنی چینل کے ناظرین کو بخار کا روحانی علاج عملی طور پر یعنی لکھا ہوا آپ کو دکھائیں گے سکھائیں گے بھی تو آپ سیکھنے کی کوشش کیجئے گا اس کو نوٹ کر لیجئے گا اور اس کا تعوید وغیرہ بنا کر آپ اپنے گھر میں سے جو آپ کے بچے بیمار ہیں بڑے بیمار ہیں کوئی بھی بیمار ہے اس کو یہ تعوید پہنائیے گا اللہ نے چاہا تو بخار جو ہے وہ چاہتا رہے گا گویا کہ بخار سے محفوظ رہنے کا تعوید سکھائیں گے انشاءاللہ تعوید بنانا کیسے بنانا یہ ارشاد فرمائیں انشاءاللہ اچھا انہوں نے کرنا کیا ہے بلکل سادہ پیج لینا ہے نا سٹارٹنگ میں بلکل سادہ پیج لے جس پہ کچھ بھی نہ لکھا ہوا بلکل سادہ پیج صحیح اب یہ ہے کہ اس کے اوپر یا غفور یا غفور تین مرتبہ یہ لکھیں گے یا غفور لکھنا ہے چلیں لکھ کر بتائیں تین مرتبہ یہ یا غفور لکھیں اور لکھ کر اس کو لپیٹ لیں اور لپیٹنے کے بعد یہ گلے میں پہنا لیں یا بازو میں پہنا دیں پڑھنا نہیں ہے صرف لکھنا ہے صرف لکھنے اور اس کو لپیٹ کر ایک زن میں یا چمڑے وغیرہ میں کروا کر یہ ہے کہ یہ پہنا دے بخار والے کو لنے چاہا تو بخار جاتا رہے گا کتنے دن میں بخار ہوتا جائے گا لنے چاہا ہو سکتے اے بھی پینائے چند گھنٹے میں ایک گھنٹے میں دو میں لکھنے کا بھی کوئی مخصوص طریقہ ہے یا اس میں کلر کی کوئی قید ہے کس کلر سے کس کلم سے لکھنا ہے جی ہاں بالکل یہ ہے کہ لکھنے کے حوالے سے کلم کی تو کوئی قید نہیں ہے کسی بھی کلم سے لکھا جا سکتا ہے برحال لکھنے میں احتیاطیں ضرور ہیں وہ کرنی ہے ان کو مدنظر رکھتا ہے جس طرح احتیاطیں بتائیں جائیں اس پر عمل کریں انشاءاللہ حل کریم اس کا فائدہ ملے گا اب لکھ کر بھی تو بتائیں میں نے لکھ لیا ہے میں ناظرین کو دکھا بھی دیتا ہوں اس پر غور بھی کریں مدین چینل کے ناظرین تمام ہی آپ یہ دیکھیں گے کہ یا لکھا ہے یا کے دو نکتے آپ لکھنے سے بھی سیدھی سائیڈ سے اسٹارٹ لیں گے ٹھیک ہے الگ الگ نکتہ ہوگا اور آگے دیکھیں یہ مدین چینل کے ناظرین دیکھیں آپ نکتے بھی سیدھی سائیڈ سے اسٹارٹ لیں اور بالکل آپ دیکھیں غین نکتہ اور جیسے واو کا مو کھلا ہوا ہے اسی طرح لکھنے میں یہ احتیاط ہے کہ اس کا مو کھلا رکھیں گے اور یہ آپ نے زبر زیر پیش بھی اس میں لگائیں اعراب لگانے کی حاجت ہے اگر لگائیں تو بھی اچھا ہے نہیں لگائیں گے تو بھی تعویز کارامل رہے گا اچھا تعویز تیار کرنے کا بھی طریقہ تو بتائیں اب یہ تو لکھ لیا ہے ماشاء اللہ بیتنا بڑا کاغذ ہے تعویز بھی اتنا موٹا تیار ہو گئے یہ میں نے کافی بڑا لکھ ہے نا تاکہ دیکھنے میں اور سمجھنے میں آسان ہو جائیں کے لیے اب یہ ہے کہ چھوٹا سا بھی لکھ سکتے ہیں ایک ہی لائن میں لکھ سکتے ہیں اس کو کسی بھی طرح فولڈ کر لیں کسی بھی طریقے سے سیدھی جانتے ہیں کچھ پڑھنا نہیں ہے اس میں یا ویسے ہی لپیڈ دیں بس ویسے بسم اللہ شیف پڑھ کر اولا کے درود پڑھ کر اس کو لپیٹ لیں اور لپیٹنے کے بعد اس کو چمڑے میں کروا کے ریکزن میں کروا کے گلے میں یا سیدھے بازوے پینا دے اللہ نے چاہا تو بخار اچھا یہ بخار جو ہے بچوں کے حوالے سے بڑے چھوٹے بڑے دونوں کے لیے جس شخص کو بھی بخار ہو جنرلی بخار کا یہ عمل ہے چھوٹے کو بڑے کو اچھا بخار اتر جائے پھر یہ سنبھال کے رکھ نہیں ہے اور اگر کسی دوسرے کو یہ ہے معاملہ اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے ماشاءاللہ تو چلیں یہ تو تعوید اب آپ کے پاس تیاری کس کو دیں گے تاریخ بھائی کو بطور اتحفہ پیش کر دیں ماشاءاللہ چلیں میں انشاءاللہ پیش کر دیتا ہوں ماشاءاللہ تو یہ مدانی شنل کے ناظرین تو یہ تعوید بنانے کا طریقہ بھی ماشاءاللہ آپ کو بتایا گیا سکھایا بھی گیا تو یہ تعوید آپ حاصل کر سکتے ہیں روحانی لاج کے بستے سے بھی مل جائے گا یہی مالا تعوید ملے گا ماشاءاللہ یہ تعوید ہی مل جائے گا اور اس کے ایک اور میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ اس کے ایک مخصوص اور بھی تعویدات ہوتی ہیں جو روحانی لاج کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں اور ان تعویدات کی تو ماشاءاللہ اسی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ بارہ گھنٹے میں کیسا ہی بخار کیوں نہ ہو ماشاءاللہ وہ بخار اتر جاتا ہے تو تعوید کا مخصوص ایک وقت ہوتا ہے اس وقت تک باننا ہوتا ہے پھر اس کے بعد کچھ تعوید میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے تو یہ اگر اللہ نہ کرے آپ کے بچے بیمار ہیں بخار ہو گئے یا آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہے تو آپ یہ تعوید حاصل کر سکتے ہیں اچھا یہ تو چلے تعوید بنانے کا طریقہ آپ نے بتا دیا کچھ پڑھنے کے لیے میں تو بتائیں نا اگر پڑھنا چاہیں نہیں لکھ سکتے ہوتا ہے نا بعض وقت کسی کو لکھ رہا نہیں آتا ہے کسی کے ساتھ ہوتا ہے مسئلے مسائل چلو پڑھنے کے لیے میں کچھ بتائیں گے اگر ایسا بخار ہے کہ مریض خود پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بسم اللہ القبیر بسم اللہ القبیر پڑھتا رہے پڑھتا رہے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں یا پانی پر دم کر کے پی لیں اللہ نے چاہتے ہو اس سے بھی فائدہ ہوگا بسم اللہ القبیر یہ پڑھتا ہے ماشاءاللہ تو یہ بھی پڑھتے ہیں وظیفہ بھی آپ کو بتایا گیا روحانی علاج تعبید بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بتایا گیا آئیے آپ شامل کریں گے آپ کے کالز ناظرین دی منتظر ہوں گے روحانی علاج سننے کے لیے استخاروں کے لیے جی چلائیے گا کالز ان کے میرا نام سیجد ماجد عسین شاہ ہے میں نکیال اکشنی سے بات کر رہا ہوں میری والدہ کا نام فاطمہ بی بی ہے مجھے تقریباً دو سال سے میں زیرے علاج ہوں مجھے موس کینسر ہوا تھا کچھ جتنا بھی علاج کروا ہے اس دو سال میں کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے آپ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ آپ کو کیمو ریڈیشن اور آپ کا اپریٹ ہوگا مجھے استخارہ کر کے بتائیے اللہ پاک شفاع عطا فرمائے ہمت رکھیں سید ماجد صاحب اللہ پاک شفاع عطا فرمائے استخارہ بھی کرواتے ہیں وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے جی نیکسٹ گول میں نے اپنا استخارہ کروانا ہے میرا نام نبیل مرزا نبیل پرویس والدہ کا نام شہین اختر مسئلہ یہ ہے کہ میں بیمار کافی رہتا ہوں کوئی نہ کوئی چوت مجھے لگی رہتی ہے کوئی نہ کوئی بیماری مجھے لگی رہتی ہے اور ابھی میں بیمار ہوں ہوں میرا پکا ہوگا ہے بڑا صدیر قسم کارلدگ ہے اور اس کے علاوہ میں جو کام کرتا ہوں نا کام کاروبار مغیرہ بھی کرتا ہوں اس میں بھی کوئی نقصان ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آتی اللہ پاک شفا عطا فرمایا بھی استخارہ کرواتے ہیں نبیل نام ہیں انہوں نے نبیل جی نیکسٹ گول استخارہ کرانا ہے بچے اور بچی کا رشتہ جو ہے وہ نہیں ابھی تک ہو رہا بچے کا نام ہے حکمواز اور بچی کا نام ہے شگفتہ بیبی اور ان کی والدہ کا نام ہے کاؤسر بیبی جی نیکسٹ گول میں نے روزگار کی سلسلیں بتا کرنا تھا کوئی وزیفہ بتا رہے ہیں بے روزگاری کے حوالے سے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں ابھی بتاتے ہیں نیکسٹ گول جسے میں درد اور سستی بے انتہا رہتی ہے صحیح نیکسٹ گول میرا نام محمد حلیل ہے والد صاحب کا نام پرشد محمود ہے میرے پاؤں جوانا بہت زیادہ ایڈی ہیں درد کرتے ہیں میڈیشان میں بہت زیادہ لئی ہے کوئی فرق نہیں مجھے پاڑ رہا ڈالٹر کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں بالکل ٹھیک ہے لیکن پہلے مجھے صرف رات کو ہوتی تھی جب سوتا پھر اٹھانی تھا جاتا نہیں چھنی تھی لگ اور ابھی دن کبھی مسلسل رات کو بھی ہوتی رہتی ہے میں میرے بانے کوئی نازمتا اللہ پاک شفاعت تا فرمایا ابھی وزیفہ آپ کو بتاتے ہیں جسمانی درس نجات کے لئے نیکسٹ گول مجھے اپنا ذاتی مکان کے لئے کوئی آسان سا وزیفہ آپ بتاتے ہیں استخارے فرما لیجئے استخارے کیے جا رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے روحانی علاج کے حوالے سے بھی کچھ قولز تھی روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں یا ہماری ایک اسلامی بھائی تھے آپ نے کہا تھا کہ جسم میں درد رہتا ہے سستی بہت زیادہ تاری ہو جاتی ہے دیکھیں اس کی مختلف وجوہات بھی ہو سکتی ہیں سستی کی اس کے پھر نقصانات بھی بڑے خطرناک سامنے آتے ہیں بہرحال میں وزیفہ عرض کروں گا ظاہری معاملات وہ آپ دیکھ لیجئے گا ایک تو یہ کہ جسمانی درد سے نجات کے لیے سورة الحشر کی یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا ہاذا القرآن علی جبل لرائیتہو خوشعا متصدعا من خشیت اللہ وطلک لمتال نضربوها لنناس لعلہم یتفکرون ہر نماز کے بعد سیون ٹائم سات مرتبہ یہ پڑھ لیجئے سستی دور ہو جائے اس کے لیے آپ رات کو سونے سے پہلے تسبیح فاطمہ یہ پڑھ کر سو جایا کریں صبح جب آپ اٹھیں گے تو ما شاء اللہ طبیعت میں آپ کے ایک نشات پیدا ہوگا طبیعت میں ایک چستی آ جائے گی جو بھی سستی ہے تھکاوٹیں وہ آپ کی دور ہو جائے گی یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے انہوں نے کہا تھا کہ میرے پاؤں میں ایڑیوں میں بہت زیادہ درد رہتا ہے تو آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے بھرتے یا غریوں یہ پڑھتے رہا کریں ذاتی مکان ہو جائے اس کے لیے ایک آسان سا ودیفہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے دل میں خواہش ہے ذاتی مکان لینا چاہ رہے ہیں یا کرائے کے گھر میں رہنے والے کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک ہمارے لیے ایسے اسباب بنا دے کہ ہمارا بھی اپنا ذاتی خر ہو جائے تو اس کے لیے روزانہ کی بنیاد پر صرف بیس مرتبہ آپ پڑھیں گے یہ بیس مرتبہ پڑھ لیا کریں پڑھ کر پھر آپ دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ مولا میرے لیے اسباب بنا دیں میری جو جائز حاجات ہیں میرا جو جائز مقصد ہے وہ پورا فرما دیں اب آپ کی جو مراد ہیں انشاءاللہ اس ودیفے کے برکت سے وہ مراد آپ کی پوری ہو جائے گی اور غیب سے اسباب بن جائیں گے آپ کا ذاتی مکان ہو جائے گا آئیے ناظرین شامل کریں گے استخاروں کے حوالے سے چوابات جن اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے چوابات نوٹ کے یہ استخارے ہو گئے تاریخ بھائی استخارے کے لیے کالز تھی ان میں ہمارے ایک بھائی کی کالز تھی جنہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے بچے اور بچی کے استخارے کا کہا کہ رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے تو حق نواز اور شگفتہ ان دونوں کا استخارہ کیا گیا رشتے کے حوالے سے کوئی بھی اصلاح بندیش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے وقتی آزمائش ہے اللہ پاک خیر فرمائے آپ دونوں بچوں کے لیے ان کے دونوں بچوں کے لیے یہ وظیفہ نوٹ کر لیجے یا ظل جلالی والاکرام یا ظل جلالی والاکرام نماز فجر کے بعد تین سو بارہ مرتبہ تری ہنڈیٹ ٹویلٹ ٹائم یہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ اور یہ پڑھ کر پھر دعا مانگنی ہے اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو اس کی برکت سے جلد جو ہے وہ اچھا رشتہ بھی ملے گا اور شادی کے اسباب بھی بن جائیں گے تو دونوں ہی کے لیے یہ وظیفہ ہے دونوں اس وظیفے کے مطابق عمل کریں اسی کے ساتھ ایک اور استخارے کے لیے تھے نبیل بھائی جنہوں نے اپنی بیماری کا مو کی تکلیف کا اور کچھ کاروباری مشکلات کا ذکر کیا نبیل بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا ان معاملات میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا مستع نہیں ہے اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے وقتی آزمائش ہے اب وظیفہ نوٹ فرمالیں یا مؤمنوں ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے یا کوئی اور پڑھ کر آپ پہ دم کر دے اول و آخر درود پاک کے ساتھ یا مؤمنوں یا مؤمنوں ون ہنڈرڈ فیفٹین ٹائم ایک سو پندرہ مرتبہ یہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دم کر لیں انشاءاللہ صحیح تیابی اور شفایابی نصیب ہوگی اور دوسرا کاروبار کے لیے ہی آپ کے لیے ایک اور وظیفہ ہے کہ یا ظل جلالی والاکرام یا ظل جلالی والاکرام اپنے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے اپنے کاروبار کے لیے کام کے لیے رزق حلال کے لیے دعا کریں انشاءاللہ اللہ نے چاہتو خیر و برکت نصیب ہوگی ایک اور ہمارے بھائی تھے ماجد بھائی جنہوں نے کچھ اپنا اس طرح مسئلہ بتایا کہ کینسر وغیرہ کا ایشو ہے اور کچھ علاج بھی کروایا لیکن اب جو ہے دوبارہ یہ تکلیف میں ہیں تو ماجد بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا اس میں کوئی بھی ایسا روحانی یا عملیات وغیرہ کا معاملہ تو نہیں ہے اللہ پاک آپ کے ساتھ خیر والا معاملہ فرمایا آپ وظیفہ نوٹ فرما لیں اب کے لئے بڑا ہی یہ پاورفل عمل ہے اس کے مطابق آپ ان عمل کریں انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو یہ بیماری کیا بلکہ اس سے بڑی بیماری بھی ہو تو وہ بھی دور ہو سکتی ہے اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم پڑنا ہے اور پھر سورہِ مریم پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے اور پھر ضرورتاً اس میں دوسرا پانی بھی ملاتے رہیں اور یہ پانی جو ہے سارا دن پیتے رہے روزانہ چالیس دن تک یہ مسلسل عمل کرنا ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو صحت یابی اور شفایہ بنصیب ہوگی عمل دوبارہ نوٹ کر لیں سورہِ مریم روزانہ پڑھنی ہے اول و آخر اس میں درودِ ابراہیم جو نماز میں پڑھا جاتا ہے گیارہ مرتبہ شروع میں گیارہ مرتبہ سورہِ مریم کی تلاوت کے بعد پڑھیں اور پھر پانی پر دم کر لیں یہ پانی سارا دن اس میں پیتے رہے پھر اگلے دن دوبارہ ہی عمل کریں دوبارہ ہی عمل کریں انشاءاللہ چالیس دن گزریں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ چالیس دن کا باشا چالیس دن تک یہ اگر ناغہ ہو جاتا ہے کسی کوئی مدائقہ تو نہیں ہے اس کو کنٹینئو رکھیں اچھا ایک اور بھی آسانی ہے یہ خود بھی یہ عمل کر سکتے ہیں کوئی اور گھر کا فرد پڑھ کر پانی پر دم کر کے ان کو دے دیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ چالیس کی تعداد پوری کرنی ہے ایسا تو نہیں ہے نا اگر ناغہ ہو گیا کسی نہیں پڑھ سکے مصروفیت کی وجہ سے تکلیف کی وجہ سے یہ عمل کا جو ڈیریشن ہے وہ چالیس دن ہے اور بلا ناغہ پڑھنا ہے اس کو بلا ناغہ ڈیلی ہی عمل کرنا ہے اور وقت کی قید نہیں ہے کہ صبحوں میں پڑھے تو شام میں یہ عمل کر لیں سب سے بہتر یہی یہ نماز فجر ادا کریں دن کا آغاز ہوتا ہے تلاوت قرآن سے آغاز ہو اور تلاوت قرآن کر کے یہ عمل کر کے پانی پہ بھی دم کر لیں اور پانی پہ دن بھر اور میں آپ کو ایک مشفارہ بھی دوں کہ روحانی علاج کے بستے سے بھی ضرور رابطہ کیجئے گا سید ماجز صاحب اور کارٹ وغیرہ کا بھی سلسلہ کرویں اللہ پاک بہتر فرمائے گا میسیج ناظرین شامل کروں گا آپ کے کافی سانے مارے مدنی شنلن کے ناظرین کے میسیج ہیں استخاروں کی حوالے سے بھی ہیں نوٹ کیجئے گا یہ ایک میسیج آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرا میسیج بھی شامل کیجئے گا ضرور اچھا جی بلکل کریں گے انہوں نے کہا ہے کہ میری بہن کو ٹانسلز کا مسئلہ رہتا ہے اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے تین مرتبہ سورة الفاتحہ اول اور آقر تین دن بعد درد پاک کے ساتھ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے گا انشاءاللہ حل کریم شفا حاصل ہوں گی میرا نام آصف ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ میں نے میری ریڑ کی ہڈی میں کافی زیادہ درد رہتا ہے اور دماغ میرا سن رہتا ہے ریڑ کی ہڈی میں اگر آپ کے درد ہے تکلیف ہے اپنے ڈاکٹر سے بھی آپ رجوع کیجئے گا اور دیکھیں ایک مرتبہ یا مغنیوں پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنی کمر پر ریڑ کی ہڈی پر ہاتھ پھیل لیں جب جب آپ کو یہ وضیفہ یاد آئیے پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کریں اور ریڑ کی ہڈی پر پھیل لیں انشاءاللہ آپ کی جو تکلیف کمر کی ریڑ کی ہڈی کی وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے میرا اپنا روحانی علاج کروانا ہے بنت دولت بھی بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میری لیفٹ آنکھ اور دونوں سائٹ کی شریعانیں یہ بہت درد کرتی ہیں اس حوالے سے کوئی وضیفہ بتا دیجئے دیکھیں اگر آنکھوں میں تکلیف درد ہے تو ہر نماز کی بات تین بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگلیوں پر دم کر کے یہ آنکھوں پر آپ پھیل لیں آنکھوں کی تکلیف دور ہو جائے گی درد دور ہو جائے گا اچھا اسی طرح آپ سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کہ آپ پھیلیں گے تو یہ دماغ کی جو شریعانیں آپ نے بتایا یہ بعض اوقات بہت زیادہ درد کرتی ہیں تکلیف کرتی ہیں تو سو مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں یہ دم کیا ہوا پانی آپ پھیلیں انشاءاللہ دماغی سکون بھی آپ کو دماغ کی شریعانیں اپنے کہا وہ درد کرتی ہیں اس کو ہمارے ایک اور دوسرے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا کہ نس چل رہی ہے نس چل رہی ہے نس چل رہی ہے نس چل رہی ہیں بعض اوقات یہ عموما اپنا سر میں کسی کے درد ہوتا ہے تو وہ بھی یہی بولتے ہیں تو وہ بھی یہی وضیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس طرح اور ایسے افراد اسباب پہ بھی موبائل کا یوز ہے تو اس وجہ سے یہ نظروں پر افیک ہوتا ہے اور پھر یہ تکلیف ہوتی ہے اس چیز کا بھی خیال کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا جو وضائف بھی آپ کو بتائے گا اس کے مطابق عمل کرنے ہیں مگر یاد رہے شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے اللہ چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں کالز چلائیے گا اتخارہ کروانا تھا ایک تو پڑھائی میں دیمی لگتا کورس کا ادام آبین کا اور دماغ پر برزن لیتا ہے میرے نام عبد الرحمن اور والدہ کا نام شمین بی بی جیے عبد الرحمن بھائی ابھی اتخارہ کرواتے ہیں آپ کا نیکس کال شوکت عدی والدہ کا نام اکبری بی بی میرے لکڑی کا کاروبار ہے تو کاروبار میں رکاوٹ ہے یہ بھی چیک کریں میرے لئے بہتر ہے یا نہیں ہے لکڑی کے کاروبار میں رکاوٹ ہے جی نیکس کال میرے بڑے بھائی ہیں محمد عثمان ان کی امی جی کا نام نظیرہ بی بی ہے تو ان کے لئے اسٹخارہ یہ کروانا تھا کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام جو فلاف ہوتا ہے ہر طرف سے ناکامی ہی ہوتی ہے جی اگلی قول دی چیئے میرے مطلب یہ ہے میرے آپریشن کو تین سا گوائے آتھ گئی تھی تو اس حوالے سے مجھے بتا پوچھنا ہے کہ اس کا کوئی روحانی علاج مجھے اسٹخارہ بھی پروانا ہے میرے والدہ کا نام ہے فریدہ بھی میرے نام ہے محمد دانش خان دانش خان نام بتا ہے انہوں نے دانش خان جی ابھی اسٹخارہ کرواتے ہیں نیکس کال محمد دانش خان میرے نام ہے میرے ابان جی ہے اس کا نام اکرہ ہے والدہ کا نام نسیم بیبی ہے وہ کئی سالوں سے جمعہ رہتی ہے کیا معاملات ہیں صحیح ابھی اسٹخارہ کرواتے ہیں اللہ پاک شفا عطا فرمائے شامل لہی اگر سلسلے میں ناظرین آپ کے اسٹخارے ابھی کیے جا رہے ہیں کہ اسٹخارے ہو جائیں گے تو پھر جوابات انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے میں شامل کرنے لگا ہوں آپ کے میسیجز ناظرین جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے میسیلس کیے تھے روحانی علاج کے حوالے سے روحانی علاج نوٹ کیجئے گا یہ انہوں نے میسیج کیا ہے محمد ندیمت تاری ہیں انہوں نے کہا ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ کاروبار میں سمجھ نہیں آتی کیا ہو جاتا ہے اور جو سیونگ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے الٹا کرز چڑھتا چلا جا رہا ہے اللہ پاک آفیت والا معاملہ فرمائے ظاہری معاملات بھی آپ دیکھیں مہت اوقات کہیں ضرورت سے زیادہ خرش کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو جمع پونچی ہے جو رقم ہے جو بچا کر رکھی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی خرش ہوتی چلے جاتی ہے ان غیر ضروری اخراجات پر بھی غور کیجئے گا اچھا یہ وضیفہ اب نوٹ کیجئے یہ وضیفہ آپ نے پڑھنا ہے سو مرتبہ آپ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد سو مرتبہ یاز الجلال والاقرام ایک تو یہ وضیفہ پڑھنا ہے سو مرتبہ اور دوسرا یہ کہ قرآن پاک کی یہ آیت سورہ توبہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ آیت پڑھ لیں پہلے اور پھر سو مرتبہ آپ وہ یاز الجلال والاقرام پڑھیں یہ وضائف ایسے ہیں کہ کشائش رزق کے لیے کشادگی کے لیے رزق میں برکت کے لیے کشحالی کے لیے بڑے کمال کے وضیفے یہ اپنے معاملات میں شامل کیجئے گا اچھا انہوں نے کہا یا بران نام ہے یہ کہتے ہیں کہ میری امی کا نام خالدہ بی بھی ہے لیکن آپ نے مسئلہ نہیں بیان کیا کہ کس حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں یا کیا روحانی علاج آپ جاننا چاہ رہے ہیں اچھا یہ ایک اور میسیج ہیں انہوں نے کہا ہے کہ علشبہ نام ہے میں اکثر بیمار رہتی ہوں اس کے لیے بھی کوئی وضیفہ بتا دیجئے تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھتے کسرت کے ساتھ یا معید ہو یہ آپ پڑھتی رہا کریں اچھا یہ ایک اور میسیج ہیں انہوں نے کہا ہے میرے بھائی عمر حیات ہیں اور تین سال سے بیمار ہیں ان کے لیے بھی کچھ وضیفہ بتا دیجئے اللہ پاک شفاعتا فرمائے صحت اندرستی دے خاک مدینہ کے ساتھ شفاعتا فرمائے گیارہ مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیے گا ہمارے گھر میں دو سے تین ماہ سے بہت زیادہ بیچینی ہیں والدہ بیمار ہیں دیگر ذاتی معاملات بھی بہتر نہیں ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ وضیفہ بتا دیجئے دیکھیں ایک وضیفہ میں عرض کرتا ہوں سات دن کا یہ عمل ہے آپ کے لیے بھی جن کا یہ میرے ابھی میسیج پڑھا ہے اور ہمارے تمامی ناظرین کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر کے حالات بہتر ہو جائیں گھر کے حالات اچھی ہو جائیں گھر سے بے سکونی بے چینی بے اتمنانی لڑائی جھگڑے یہ دور ہو جائیں گھر سے گروبت دور ہو جائیں ناداری دور ہو جائیں آپ سات دن دے آپ اس وضیفے پر عمل کرنے ہیں جی سات دن کا یہ عمل ہے اور ایک سو بارہ مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے اللہ پاکی یہ چار صفات نام ہیں مبارک اسماع الحسنہ ہیں آپ یہ پڑھنا شروع کرنے آپ دیکھیں انشاءاللہ گھر سے غروبت دور ہو جائیں گے گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گے جن کو یہ شکایت رہتی ہے نا کہ کبھی کوئی بیمار ہو رہا ہے گھر میں گھر میں کبھی کوئی بیمار والد بیمار ہے تو کبھی والدہ بیمار ہو گئیں تو کبھی بچے بیمار ہو گئیں آئے دن کوئی نہ کوئی بیماریوں میں مطلع ہو جاتا ہو تو آپ سات دن تک یہ مدیفہ کلیں انشاءاللہ گھر سے بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی گھر کے حالات بھی ماشاءاللہ آپ کے اچھے ہو جائیں گے آئیے ناظرین شامل کریں گے اب آپ کے استخاروں کے جوابات ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کال کیتی ہیں وہ توجہ فرمائیں ہمارے پڑھائی میں دل نہیں لگ پاتا تو دور امان بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے آپ جو ہے جب بھی کچھ مضمون دینی مضمون پڑھنے لگیں تو یہ دعا پڑھ لیا کریں اپنا سبق یاد کرنے لگیں دہرانے لگیں تو اس دعا کو آپ سکرین پر بھی دیکھ رہیں مویدہ کی یاد بھی ہوگی تو اس کو پڑھ لیا کریں انشاءاللہ جو کچھ پڑھیں گے وہ یاد بھی رہے گا اور اللہ نے چاہا تو پڑھائی میں بھی دل لگتا رہے گا مزید یہ کہ آپ تعویزات بھی اس کے بھی یہ حاصل فرمالیں اور ایک اور ہمارے بھائی تھے شوکت بھائی انہوں نے اپنے کاروبار اس کا بھی کوئی وضیفہ ہے کہ وضیفہ پڑھنے کا دل کرے ہم ہوتا ہے ربالہ آپ وضائف تو اتنے ماشاءاللہ سیکھڑو وضائف بتائی رہتے ہیں اب وضیفہ میں دل لگ جائیں وضیفہ پڑھنے کا دل کرے اس کے لیے بھی کوئی ایسا عمل کوئی ایسا وضیفہ یا کوئی ایسا علاج جی بالکل اس کا بھی وضیفہ ہے وہ کیا آپ فرائض و واجبات کی پابندی بھی کیجئے اور فرائض و واجبات کی پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن بھی کرنا ہے اور دعا کریں اللہ پاک کی بات جی دعا کریں وضائف پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا وضائف میں کیا قرآن پاک کی صورتیں بتائی جاتی ہیں عراد و وضائف بتائی جاتی ہیں اسماع الحسنہ بتائی جاتی ہیں تو پھر ہم اپنے دل کا بھی علاج کروائیں یہاں ایک بات میں ناظرین کو آرز کروں کہ گناہوں کی کسرت کی وجہ سے دل پر جو ہمارے کالک لگ چکی ہے ہم اس کالک کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں تلاوتی قرآن سے اپنے دلوں کے زن کو دور کریں دل صاف اور شفاف ہو جائے گا ایک روحانیت پیدا ہوگی قرآن پڑھنے میں دل لگے گا نماز پڑھنے میں ہمارا دل لگے گا اسی طرح عراد و وضائف پڑھنے میں ہمارا دل لگے گا جب دل سخت ہو جاتا ہے پھر نہ نماز میں نہ سجدوں میں اور دردہ چاہیے کہ کہیں یہ ایسا تو نہیں کہ عبادت کی جو حلاوت ہے تو لذت ہے وہ چھین طورہ لے گئی مجھ سے خوش اللہ پاک دردہ چاہیے اللہ پاک سے اور دعا بھی کریں بہرحال یہ چیزیں اختیار کریں انشاءاللہ عبادت میں بھی نمازوں میں بھی عراد و وضائف میں بھی دل لگنا شروع ہو جائے گا جی تاریخ میں مزید استخاروں کے حوالے سے تھا شوکت بھی تھے انہوں نے کاروبار کا بتایا کہ چل نہیں رہا اور لکڑی کا کام ہے تو کام کے حوالے سے استخارہ کیا ہے کہ اس میں کوئی بھی ایسا بندیش و غیرہ کا معاملہ نہیں ہے دوسرا انہوں نے شاید چلتے ہوئے کام کا کچھ ہی کہنا چاہ رہے تھے جو میں سمجھ سکا کہ یہ کام چینج کر دوں یعنی بدل دوں کام دوسرا کام شروع کر لوں تو اب انہوں نے اظہار نہیں کہا دوسرا کیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس کو منشن کرتے تو ہم دوسرا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا استخارہ کر لے جائے بہرحال جو آپ کا کام ابھی آپ کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندیش و غیرہ کا معاملہ نہیں ہے کہ اس میں جب آپ کو رکاوٹ ہو دوسرا ہمارے ایک اور عثمان بھئی تھے جن کا کاروبار ہی کا انہوں نے ایشو بتایا کہ یہ کام کرتے ہیں اور جو ہے نا وہ ناکامی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے وظیفہ یہ ہے عثمان بھئی کے لیے یا نافع جب بھی کوئی کام شروع کریں سٹارٹنگ میں کام شروع کرنے سے پہلے بیس مرتبہ یا نافع یا نافع پڑھ لیا کریں انشاءاللہ جس کام کے بھی آغاز میں یہ وظیفہ پڑھ لیا گیا وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا وہ مکمل ہوگا بلکہ خوصہ کے تو ذہن نصیب روزانہ یہ بھی اور ہمارے شوکت بھئی بھی ان کا بھی استخارہ کیا گیا تو دونوں ہی بلکہ دیگر مدنی چینل کے ناظرین بھی روزانہ اپنے کام کا آغاز کریں یا نافع بیس مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں اللہ نے چاہا تو نصیب ہوں گی دوسرا ایک اور استخارہ کا تھا دانش بھائی کا انہوں نے بیماری کا کچھ مسئلہ بتایا تھا اور ایک اور تھے آپریشن کا بھی بتا رہے تھے آپریشن بھی ہوا ان کا جی استخارہ ان کا بھی کیا گیا دانش بھائی کا تو کوئی بھی ایسا دانش بھائی عملیات یا بندیش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے آپ وظیفہ یہ نوٹ فرمانے یا سلام ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر اس کو آپ اپنے پر دم کریں یا کوئی اور آپ کے پر پڑھ کر دم کر لیں روزانہ اس عمل کو کرتے رہیں انشاءاللہ صحتیابی اور شفائے بھی نصیب ہوگی تمام ہی ہمارے ناظرین جنہوں نے استخارے کے لیے اور وظائف کے لیے کہا ضرور یہ تعویزات تریہ کے بستے پر آپ تا فرمانے اپنے اس مسئلے کے لیے خاص جو ہے تعویزات بھی ہوتے ہیں یہ بھی حاصل کر لیں انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں نصیب ہوں گی اس کے علاوہ ہمارے ایک عمیر بھائی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ الیکٹرک کی یہ شاپ کھولنا چاہ رہے ہیں تو استخارہ کروایا کہ بہتر ہے یا نہیں عمیر بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا تو اس میں بہتری کا اشارہ ہے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں گی آپ اس کام کا آغاز کیجئے اپنی دکان شروع کر دیں دکان یہ اپنی شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو استخارے میں بہتر ہے اسے شروع کر لیے جائے دوسرا ایک اور استخارے کا کہا گیا بچی کا اکرہ بنتیں نصیب بی بی تو ان کا بتایا کہ بیمار رہتی ہیں ان کا بھی استخارہ کیا گیا تو کوئی بھی ایسا عملیات یا بندیش وغیرہ کا معاملہ ان کے ساتھ بھی نہیں ہے وظیفہ ان کے لیے نوٹ فرمالیں یا کبیرو نو مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جو بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی اور ایک ندیم بھائی تھے انہوں نے استخارے کا کہا کہ کرز ہو جاتا ہے اور مشکلات ہیں کام وغیرہ کے حوالے سے تو وظائف تو ان کو اپنے بتا ہی دیئے تو ندیم بھائی کا جو میسیج کے ذریعے سب کو آیا تھا تو ان کا بھی استخارہ کیے گا کوئی بھی ایسا عملیات یا بندیش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے جن کے استخارے کیے گے ان کے لیے کچھ اگر مدنی پھول ہو تو وہ بھی بتا دیئے بیان ماشاءاللہ ہم بتاتے رہتے ہیں مدنی پھول بھی کہ دیکھیں حقیقت حال دعا بھی ایک وضیفہ ہے دعا کے دریعے دعا وظیفے کے ساسد مستقرن خود ایک عبادت بھی ہے دعا مخل عبادت عبادت تو ہے عبادت کا مغز ہے اللہ پاک ہمیں اخلاص عطا فرمائے ناظرین آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک سیگمنٹ جس میں الحمدللہ سے وجل ہم روحانی علاج کے بستوں پر آنے والے مریضوں کے کیا تاثرات ہوتے ہیں جب وہ اپنا روحانی علاج کرواتے ہیں روحانی علاج کروانے کے بعد جب انہیں شفائیں ملتی ہیں جو ان کے مسائل حل ہوتے ہیں ان کی بیماریاں تکلیف دور ہوتے ہیں ان کے جذبات کے سے دیدنی جذبات ہوتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین آج ہم آئے ہیں اورنگی ٹاؤن کے علاقے سیکٹر نائن اور یہاں پر ایک عظیم بزرگ نور علی شاہ بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار ہے اور اس سے متصل یہ مسجد ہے نور علی شاہ بخاری مسجد اس مسجد میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ روحانی علاج کے تحت لگتا ہے روحانی علاج کا اسٹال اس اسٹال پر بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں جن کے مسائل الحمدللہ تعویزات تاریخ کی برکت سے حل ہو جاتے ہیں آئیے چل کر لیتے ہیں ان سے تاثرات کیا نام ہے آپ کا سلیم شاہ محمد ساجد سوہیل اتاری نور علی شاہ بخاری میں آپ کی اسٹال لگتا ہے روحانی علاج کا تو آپ کس حوالے سے آئیں آپ ابھی میری زوجہ کا مسئلہ تھا وہ نام بار بار ہڑی جاتی ہے تو میں یہ معلوم کرنے آیا تھا کہ اس کے لیے مجھے میری رہنمائی کی جائے اور مجھے بتایا جائے کہ اس کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے جی میرا یہ کمر کا مسئلہ ہے موروں کا اور ٹانگ میں تکلیف رہتی ہے کافی عرصے سے تو بہت کوئی علاج کرایا اتنا کوئی کچھ فرق نہیں پڑا اتنا کچھ کرا لیا اب یہ کہ دعوت اسلامی کے یہاں تعویدات اتاریہ سے تعوید لیا ہے تو الحمدللہ اس سے فرق پڑا ہے میرے کو ماشاہ اور ہمارے یہاں علاقے میں ہے یہاں یہ پلیٹیں بھی لکھ کے دیتے ہیں پلیٹیں میں پانی پینے والا یہ یہاں پہ اسلامی بھائی سے لکھوائی ہیں انہوں نے لکھ کر دی ہیں اس میں پانی دال کے پینے ہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا بچی بہت رو رہی ہے تو اس کی سلسلے میں ان کے پاس آیا تھا جنید بھائی یہ اسلامی بھائی ہیں بچی کے ہاتھ تھوڑا پرولم ہے پیٹ میں درد وغیرہ ہو رہا ہے اس کے اور رو بوت رہی ہے اس کے لئے کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے جنید بھائی یہ ارشاد فرمائے دیکھیں انہوں نے بتایا ان کے مہروں میں تکلیف ہے کمر میں بھی درد دیتا ہے تو کمر درد اور مہروں کے درد سے نجات کا کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیجئے جی بلکل انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں یہ ہوتا ہے جسمانی درد اس طرح کی آ جاتے ہیں تکلیفی آ جاتی ہیں بہرحال حمد رکھیں حسلہ رکھیں اللہ پر آپ کو شفا عطا فرمائے آپ یہ وضیفہ پڑھنا شروع کر دیں آپ دیکھیں انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا یہ آپ نے پڑھنا یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ قسرت کے ساتھ آسان سا وضیفہ ہے یہ آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ اس کی برکتیں یہ دیکھئے گا اچھا یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے انہوں نے بچی کے حوالے سے کہا تھا کہ بچی بہت زیادہ روتی ہے اور پیٹ میں درد رہتا ہے تکلیف رہتی ہے دیکھیں اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں بعض اوقات بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں پیٹ خراب ہو جاتا ہے باہر کی چیزیں اس طرح کی بچے کھا لیتے ہیں والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا جب باہر کی چیزیں بچے کھاتے ہیں تو اب ان کی کسی کا پیٹ خراب کسی کے پیٹ کے کوئی مسئلہ کبھی کچھ مسئلہ پھر مزید اور بیماریاں لگنا شروع ہو جاتی ہیں بہرحال اپنے بچوں پر نظر بھی رکھیں کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں ان چیزوں کو بھی دیکھا جائیں اور آپ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ پانی پیدم کر کے بچوں کو پلائیں سات مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے سات مرتبہ پڑھ کر پانی پیدم کر کے بچوں کو پلائیں بچوں کی پیٹ کی بیماریاں یہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ کریم دو چیزیں ایک تو یہ جو بچوں کے لیے اپنے وظیفہ بتائے گا کہ بعض چیزیں انسی ہوتی ہو جاتی ہیں کھا لیتے ہیں اسی کے ساتھ بچے کھاتے نہیں لیکن چھوٹے بچے بالخصوص جن کے دانت آ رہے ہیں ان کی یہ ایک عادت اور مزاد اور طبیعت بن جاتی ہے کہ کوئی بھی چیز اس کو موہ میں لینا ہے وہ کھانے کی چیز نہیں بھی ہے وہ کھلونا ہے وہ کوئی چابی ہے کوئی پینسل ہے کوئی بھی چیز ہے جو بھی چیز ایسی ملنی ہے تو موہ میں لیتے ہیں تو یہ اس پر بھی توجہ رکھی جائے کہ بچے کوئی ایسی چیز موہ میں لینا ہے جس پر جراسیم ہو اور اس کی تکلیف کا باعث بنے دوسرا سوال جب ہمارے مناظر جو آپ نے دیکھے بستے کے اس میں ایک اسلام میں پلیٹ لکھ رہے تھے ہو سکتا ہے کہ کسی نے شاید یہ پہلی مرتبہ دیکھا ہو یا ذہن میں آئے اور اسلام میں نے بتایا بھی کہ پلیٹوں کا انہوں نے کہا ہے تو روزانہ پلیٹ پینی ہے پلیٹ پینی ہے کیسے پیئیں گے کچھ نہیں اصل میں پہتا ہے یہ علاج کی ایک سورہ تھے پلیٹوں کا کورس کہا طریقہ علاج مختلف ہوتے ہیں نا وضیفہ بتایا تھا پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے تعویس مہنہ روحانی علاج یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں حکیم کے پاس جاتے ہیں وہ کھانے کے لیے بھی دیتے ہیں دوائیاں پینے کے لیے بھی دیتے ہیں اچھا آپ دیئے دیکھیں پلیٹے ناظرین آپ کے سامنے یہ الحمدللہ سمجھل روحانی علاج کے بستو پر یہ مختلف امراض کے لیے ہیں جو موزی امراض ہوتے ہیں اللہ نہ کرے کوئی کینسر میں مبتلا ہے یا اللہ نہ کرے مریض ہسپٹل میں داخل ہے یا اللہ نہ کرے کسی کو ہیپٹائیٹس ہو چکا ہے کسی کا بلیڈ پیریشر ہائی ہے بڑھ گیا ہے نورمل نہیں ہو پارا شگر ہے کسی کو دل کے امراض میں مبتلا ہے پیٹ کے امراض میں مبتلا ہے یا کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے تو آپ یہ کورس ضرور کروائیے گا روحانی علاج کے بستو سے بڑی الحمدللہ اس کی برکتیں دیکھیں ایک کو تو میں خود جانتا ہوں پتھری تھی گردے میں ان کے اللہ حکم ڈاکٹر نے آپریشن کبھی بلکہ قید مدنی بہارے تو ما شایل اللہ اسی سلسلے میں دکھائی بھی گئی ہیں ڈاکٹر نے آپریشن کا کہہ دیا کہ کروانا پڑے گا اچھا جب ان کا یہ پلیٹو والا کورس کیا ما شایل اللہ تعویدات استعمال کیا اللہ کی رحمت سے ڈاکٹر خود کہنے لگے کہ بی بی علاج کہاں سے کروایا پتھری تو نکل گئی ہے آپ کی اللہ پاک شفا دینے والا ہے اور یہ ضرور کروائیے بلکہ تو جو بیمار ہیں تو ضرور روحانی علاج کے بستو سے رابطہ کریں گے پلیٹے لکھا کر اب اس میں پانی ڈال کر پینا ہوتا ہے اس میں مقصوص تعویز لکھا جاتا ہے پانی ڈال کر پیا جاتا ہے ماشاءاللہ فائدہ ہوتا ہے الحمدلہ آئیے چلیں ایک مدنی باہر ہم آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ تعویدات کی برکت سے روحانی علاج کی برکت سے جن کو فائدہ حاصل ہوئے جی چلائیے میرا نام عبد الحمدن ہے آج میں آپ کو ایک بہترین مدنی باہر سناتا ہوں شعور و انیلہ تعویزات تاریہ کی الحمدللہ رب العظیم تعویزات تاریہ سے بے شمار مسائل بے شمار پریشانی الحمدللہ حل ہوتے نظر آتے ہیں الحمدللہ حل ہوئے ہیں بعض مسائل تو ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ شگر کے بارے میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر جس کو شگر ہو جاتی اس کے بہت شاز ہوتا ہے جو ختم ہوتی ہے حمدللہ تعویزات تاریہ سے ہم نے شگر کے تاویزات بھی لیے میری والدوں کو شگر ہو گئی تھی بھائی کو شگر ہو گئی تھی الحمدللہ ہم نے تاویزات اتاریہ سے شگر کے تاویزات لیے الحمدللہ اس کی برکت سے آج ان کی شگر بالکل نورمال ہے الحمدللہ فی سبیل اللہ پھر یہ آپ کوسٹ تاویزات دیے جاتے ہیں آپ بھی آئیں تاویزات اتاریہ سے فائدہ اٹھائیں دنیا بھر میں لوگ مستفیض ہو رہے ہیں تو آپ کیوں پیچھ ہٹیں آپ بھی آئیں آپ بھی تاویزات اتاریہ لیں آپ کے علاقے میں جہاں جہاں تاویزات ملتے ہیں آپ بھی اپنے بستوں پر جائیں تاویزات اتاریہ والے اس اپنے مسائل ڈسکس کریں تو الحمدللہ آپ کے مسائل کے مطابق یہ آپ کو تاویزات دیے جائیں گے ماشاءاللہ یہ روحانی علاج کے بستے کی ماشاءاللہ مدنی بہار ہے تاویزات اتاریہ کی اور یہ تاویزات الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سندہ دامت بقادم علی کی تاویزات ہیں دنیا بھر میں ماشاءاللہ یہ تاویزات دیے جاتے ہیں تو آپ بھی گھر بیٹھے بھی تاویزات حاصل کر سکتے ہیں آن لائن بھی سروس ماشاءاللہ موجود ہے دکیاری امت کی غمخاری الحمدللہ عز و جل آپ کی دعوتیں اسلامی کر رہی ہے دنیا بھر میں تو ضرور رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے بھی مسائل حل ہوتی چلے جائیں گے جنید بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ اپنا اور گھر اور گھر والوں کی حفاظت کا کوئی عمل حسار یا کوئی روحانی علاج رشاد فرما دے جزاک اللہ خیرہ آمین آمین جی اپنا حسار باننا چاہتے ہیں اپنے گھر کا حسار باننا چاہتے ہیں اپنے بچوں کا حسار باننا چاہتے ہیں تو صبح و شام تین تین مرتبہ اب یہ پڑھ لیا کریں بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و بلدی و اہلی و مادی بسم اللہ علی نفسی و بلدی و اہلی و مادی بسم اللہ علی دینی بسم اللہ علی نفسی و بلدی و اہلی و مادی صبح و شام تین تین مرتبہ یہ پڑھ لیں ایمان کی سلامتی ہے جان کے سلامتی ہے بچوں کی سلامتی ہے گھر کے سلامتی ہے اہل و عیال کے سلامتی ہے سب کی ماشاءاللہ حفاظتی اقدامات ہو جائیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ایمان سلامت رہے گا اللہ حبہ صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنا ایک اور وضیفہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے نہیں بھی دیگر مدن شینل کے ناظرین کے لیے بھی رات کو سونے سے پہلے آپ آیت الکرسی پڑھنے پڑھنے والے کی بھی حفاظت رہے گی اس کے گھر کی بھی حفاظت رہے گی اور اس کے گھر کے اطراف پہ جو گھریں ان کی بھی حفاظت رہے گی ماشاءاللہ آیت الکرسی یہ نوٹ کر لیں اپنے پاس بلکہ زمانی یاد کر لیں رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں گھر کا یوں سمجھئے کہ حصار بن جائے گا گھر کے حفاظت ہی اقدامات ہو جائیں گے بس آپ نے صبح و شام وہ جو پہلے وضیفہ بتایا گیا وہ پڑھنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ الكریم اللہ کے رحمت سے گھر کا حصار بن جائے گا آپ کے بچوں کا حصار ہو جائے گا آپ کا اپنا بھی حصار ہو جائے گا قول دیجئے گا پلیز کا نام ہے بشرا بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے سرائیہ بی بی ان کے نام پٹھوں میں بہت شدید درد ہوتا ہے کوئی کام نہیں کر سکتی بہت شدید زیادہ درد ہوتا ہے تو پلیز کوئی بتا دیں وضیفہ وغیرہ جی نیکس کول میرا نام مزیرہ تاریح ہے میں لوگوں سے عرض کرنا ہوں اکثر بیمار رہتا ہوں میرے والدہ کا نام صفیہ کلسوم ہے آپ سلتے جائے کہ استخارہ کر دیجئے صحیح ابھی استخارہ کرواتے ہیں جی مزیر قول دیجئے میری کریلو بہت پہشانی ہے بی 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 بھی کام رہتا ہے بچے بھی اپادو کا دنبار رہتا ہے میرے جو صرفہ دیتا ہوں میں سے کوئی برکت دیا دن دن قرضہ اوپر جا رہا ہے اللہ پاکستانی فرمائے اس کی حلال میں برکت دے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں ابھی استخارہ کرواتے ہیں نیکس کول میرا نام نصیر احمد ہے میری والدہ کا نام سکینہ بھی بھی آئے اور میں فالج کے مرض میں مطلع ہوں تین سال ہو گئے مالی حالات بہت تنگ ہیں تب کچھ ختم ہو گیا ہے کوئی لاج بھی بتا دیں اللہ پاک آسانی فرمائے ہمت رکھیں ہر مشکل کے بعد آسانی ہیں اگر قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تلفظ آپ کے درست ہیں تو یہی آیتیں مبارک آپ پڑھنا شروع کر دیں حضور غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کہ ان آیات کی برکت سے مجھ سے سختیاں دور کر دی گئیں ان آیات کی برکت سے فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُصْلَو اِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُصْلَو یہ آپ پڑھا کریں حضور غوث عاظم رحمت اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میرے پر اتنی سختیاں آئیں اور اس قدر نقاحت ہوتی کہ میں زمین پر آ جاتا تو میرے گال زمین پر لگ جاتا ہے کہ میں اس آیت کی تلاوت کرتا اللہ پاک کی طرف سے ایسی قوت و حمت پیدا ہوتی میں دوبارہ کھڑا ہو جاتا اور عبادت میں مرسل سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ آیت پڑھنا شروع کرنی اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھیں گے ایک دھارس ملے گی کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو یہ ضرور پڑھئے گئے اگر چلیں وضیفہ میں آرز کریں فالش کے حوالے سے استخدارے فرمالی چیئے فالش کے حوالے سے آپ رات سونے سے پہلے سو مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر پوری جسم پر دم کرنے اور بالخصوص جسم کے جس حصے پر فالش ہے آپ کے تو اس حصے پر ضرور دم کیجئے گا انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا چلیں ایک اور میں آپ کو روحانی علاج بتا ہوں یہ ہے مٹی کا پیالہ لیکن آپ لیں گے لوہے کا یا اسٹیل کا برطن لے لیں ایک بڑا سا کھال لے لیں ایک بڑی سی پلیٹ لے لیں لوہی کی یا اسٹیل کی کوشش کریں کہ اندر کا جو حصہ اب اس میں دیکھیں آپ کو پھول نظر آ رہا ہوگا آپ نے پھول والا لینے سادھی اسٹیل کی پلیٹ سادھی لوہی کی پلیٹ لینے کہ جیسی اندر کوئی نقش بنا نہ ہو کوئی پھول بنا نہ ہو کوئی ڈیزائن وغیرہ نہ ہو کوئی تصفیر نہ ہو اچھا لے کر اب آپ اس کے اندر لکھیں گے سورہ زلسال کسی زردہی رنگ سے زافران سے آپ لکھ لیں سورہ زلسال قرآن پاک کے تیسے پارے میں لکھنے کے بعد اب اس میں پانی ڈال کر وہ پانی آپ پییں فالج ختم ہو جائے گا ماشاءاللہ جی بیماری جاتی رہے گے اچھا پھر ایک تو طریقہ یہ بھی ہے کہ پانی ڈال کر پییں دوسرا یہ ہے کہ لوہی یا اسٹیل کے برطن پر لکھر آپ صرف دیکھیں دیکھنے کی برکت سے بھی ماشاءاللہ فالج کی بیماری جاتی رہی مرس ختم ہو جائے تو تین وضائف آپ کو تین روحانی علاج بتائے گا تینوں پر عمل کر لیں تینوں میں سے کسی بھی ایک پر عمل کر لیں لیکن پابندی کے ساتھ عمل کیجئے گا آئیے شامل کریں گے اب آپ کے استخاروں کے جوابات فیصل بھائی تھے استخارہ کیا گیا بتائے کہ بیمار رہتے ہیں تو فیصل بھائی آپ کے کوئی بھی ایسا عملیات یا بندیش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے آپ کے لئے وظیفہ ارض یہ ہے کہ تین تیس مرتبہ یا سلام یا سلام 33 ٹائم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پانی پی لیں روزانہ یہ عمل کرتے رہیں وقتاں فوقتاں پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحتیابی اور شفایابی نصیب ہوگی اور تعویزات اتاریہ کے بستے سے روحانی علاج کے بستے سے ضرور رابطہ کر کے اب تعویزات بھی لے لیجئے اس کے لئے صلو اللہ علیہ محمد صحیح تو اس کے مطابق عمل بھی کیجئے گا انشاءاللہ فائدہ ہاتھ پیلوں کا کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں وہ درہا چلائیں میں نام سمیللہ ہے اور میرا جنید بھائی اسے سوال یہ ہے کہ حیثات سے بتنے کے لئے روحانی علاج بتائیں چلیں میں ارز کرتا ہم حادثات سے حفاظت کا وضیفہ آپ صدقہ بھی نکالیں صحیح صدقہ نکال دیں گے حادثات سے ناگہانی آفہ سے محفوظ ہو جائیں گے جب آپ گھر سے نکلا کریں تو گھر سے نکلتے وقت کی دعا پڑھ لیا کریں بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے بڑی کمال کی فدیلت ہے فرشتے اس کی حفاظت پر معمور ہو جائے اللہ اور جس کی فرشتے حفاظت کریں تو اسے کیا حدثہ پیش آئے گا سلسلے کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے میسیجز بھی کافی سارے ہیں سیکڑوں میسیجز ہوتے ہیں باتوں کا فیصلہ نہیں کر پاتے کون سا شامل کرے کون سا نہیں میسیجز والے مسلسل کرتے بھی رہتے ہیں چلے میں جلدی جلدی چلے شامل کر لیں تو پھر سلسلہ اختتام کی طرف وقت بھی اختتام کی طرف انہوں نے کہا ہے کہ جوڑوں میں درد کوئی وضیفہ بتائیے گا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھیتے یا قنیوں آپ پڑھتے رہا کریں اچھا انکری میرا آپریشن ہونے والا ہے مجھے آپریشن میں کامیابی کا کوئی وضیفہ بتا دیجئے بھئی آسان سا وضیفہ تو یہ ہے کہ آپ گھر میں یا سلامو کا ختم کروالے سوال آق مرتبہ کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو کیسے یہ آپریشن کیوں نہ ہو اللہ کی رحمت سے سلامتی نصیب ہوگی آپریشن بھی آپ کا کامیاب رہے گا اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں رہتا کوئی وضیفہ بتا دیجئے دیکھیں اگر کوئی ذہنی کمزوری میں بتلا ہو دماغی توازن جس کا ٹھیک نہ ہو تو آپ خود یہ وضیفہ پڑھیں سات سو چھاسی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پہ دم کر کیا پلائیں انشاءاللہ ذہنی کمزوری دور ہو جائے گی دماغی طور پر ذہنی طور پر ما شاءاللہ مضبوط ہوتے چلے جائیں گے اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اللہ پاک پیارے حبیف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ دردور کریں بیماریوں سے تنگ دستیوں سے گھرے لوں ناچاقیوں سے نجات بخشیں یا رحم الرحمین پریشان حالوں کی پریشانیہ دور فرما دیں قرصداروں کو بارے قرص خلاصی عطا فرما تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما بے اولادوں کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرما بے گھروں کو گھر عطا فرما یا اللہ پاک جن کے اپنے گھر نہیں انہیں اپنے ذاتی گھر عطا فرما یا اللہ جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں جن کے رشتوں میں بندشیں ہیں یا اللہ پاک ان کے رکاوٹیں دور فرما دے بندشیں دور فرما دے جو بے روزگار ہیں اللہ انہیں حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت اتا فرما ہمارے جان مال عزت عبرو بالخصوص ہمارے ایمان کی حفاظت فرما یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی میسیجز کیے اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا تکلیفوں کا بتایا یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے تو ہی پریشانیہ دور فرمانے والا ہے تو ہی مشکلات کی دلدل سے نکالنے والا ہے تو ہی مسبب الاسباب ہے میراج والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ سب کی بیماریاں پریشانیاں تکلیفیں آزمائشیں دکھ درد غم رنج سب دور فرما دے سب پر اپنے رحم و کرم فرما فضل فرما عافیت اور سلامتی نصیب فرما دے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری عارض و حربے قصو مجبور کی آمین 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 بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا کر دے تُو سیحت یا خدا ہم پر پکرم فرما